میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ ایران کے ایک طالب تھا اب دیکھیں ہر جگہ کہ جب مثالیں وہیں کی ملیں گی تو ہم وہیں کی مثال پیش کریں گے نا یا تو آپ کو کتاب لکھئے بتائیے کہ یہاں پر پاکستان میں بھی دیکھیں اس طرح کے واقعات ہیں تو ہم اس میں سے پڑھ کر آپ کو بتائیں گے ورنہ آپ فورن ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے لیکن جہاں اچھی کوئی مثال نظر آئی گی وہیں سے تو انسان لے گا نا ایک مضمون لکھنے کو دیا گیا میری زندگی کا بدترین دن تو ایک بچے نے مضمون لکھا تھا میری زندگی کا بدترین دن وہ تھا کہ جب میں صبح کو اٹھا تو سورج نکل چکا تھا اور میری نماز فجر قضا ہو گئی تھی بدترین دن تھا میری زندگی کا تو آپ خود بتائیے کہ بچوں کے لحاظ سے کتنی زیادہ اس کی آج کل کتنے زیادہ ہمارے پاس ہر وقت ایمیلیں اور یہ اور وہ مدرسے کے ایڈرس کے اوپر سب چیزیں آتی رہتی ہیں خواتین پریشان ہیں اپنے بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنائیں بچہ کوئی نماز سننے پر تیار نہیں ہوتا بہت پریشان ہیں لوگی سلسلیں دیکھیں خود ابھی امام خمینی کا تذکرہ ہو رہا تھا باقاعدہ ہر وقت یعنی سوچیں مرجے لیویل جو پوری دنیا کی طاقتوں سے ٹکر لیے ہوئے لیکن کہیں پہ بھی کوئی بچہ نظر آتا تھا فوراں پوچھتے تھے بیٹا تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی امام خمینی کی جو بہوں تھی خانم طبع طبعی ہیں فرماتی ہیں کہ خود بچوں کو لے جا کر جا نماز ان کے ہاتھ میں دیتے تھے کہ جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو خود جا نماز اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دیتے تھے اور کوئی بچہ ہوتا تھا اس کو نماز تھوڑی سی بھی دیر سے پڑھتے دیکھتے تھے تو آجا کر اس کے پاس کہتے تھے کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اول وقت نماز پڑھ لیتے اور جو ان کے پوتے تھے نمازے تھے ان کا ایک نماز ہے جو خود چھوٹے تھے اور بعد میں تھوڑا سے نسبتا جب بڑے ہوئے تھے تو اس وقت کا بات بتانے کہ ایک دفعہ امام خمینی کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو میں ان کے پیچھے جا کر میں بھی کھڑا ہو گیا اور ان کے ساتھی نماز شروع کر دی بعد میں انہوں نے نماز کے ختم کرنے کے بعد مڑ کے دیکھا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو بہت خوش ہوئے اور اسی وقت اٹھ کر اپنی کچھ کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے مجھے انعام میں توفے کے طور پر دی تو اب جیسے خود امام خمینی کی جو بھتیجی دی ہیں مریم پسندیدہ آیت اللہ پسندیدہ ان کے بھائی تھے ان کی جو بیٹی مریم پسندیدہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم نو سال کے تھے اور شام میں تھے امام خمینی مختلف علاقوں میں جلہ وطن رہے اور پوری پوری فیملی کے ساتھ جلہ وطن رہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ نماز جماعت امام خمینی پڑھا رہے تھے ہم تمام گھر کے افراد بھی اس نماز جماعت میں شریک ہوتے تھے تو میں اس وقت نو سال کے کچھ قریب قریبی کی تھی کہ میں نے نماز جماعت میں کوئی غلطی کی تو وہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھ کو نماز ختم کرنے کے بعد ٹوگا کہ تمہاری نماز صحیح نہیں تم نے فلاں چیز کی غلطی کی مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے نماز پڑھی ہے میں رونے لگی میری رونے کی آواز سن کر امام خمینی پیچھے متوجہ ہوئے اور مجھے اپنے باز بلائے کہ کیوں رو رہی ہوں تو میں نے کہا کہ مجھ سے نماز میں فلاں فلاں غلطی ہو گئی جس سے میری نماز غلط ہو گئی اس کے بعد وہ خود فرماتی ہیں امام خمینی کی بھتیجی کہ امام خمینی نے نماز مغرب کا یہ واقعہ ہے نماز مغرب پہ فوراً بعد عشاء پڑھانی تھی لیکن بیس منٹ تک نماز کے مختلف مسائل مجھ کو بیٹھ کر سمجھاتے رہے اور نماز عشاء کو بیس منٹ تاخیر سے شروع کیا بیس منٹ تاخیر سے یعنی اتنی اہم چیز ہے یہ نماز ہمارے ہم تو دیکھتے ہیں کہ فوراً بچے جس انداز سے ایک ٹربو بوسٹ لگا کے جو کہ نماز پڑھتے ہیں چند سیکنڈ کے اندر پڑھ کے پتہ چلا آپ کمرے سے باہر گئے اور فوراً اندر آئے تو وہ نماز پڑھ کے بھی ختم کر چکے تھے تو بعض وقت اتنی تیز رفتاری کے ساتھ نماز وہ بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے اس کو اپنے اگلی نشستوں میں کہ نماز کو بہتر سے بہتر کیسے بنائیں اور بچوں کو خود اس کا عادی کیسے بنائیں تو بیس منٹ نماز عشاء میں تاخیر کی اور ایک چھوٹی بچی جو نو سال کی بچی ہے اس کو بیٹھ کر بیس منٹ تک نماز کے مسائل سمجھاتے رہے اور بیس منٹ تاخیر سے شروع کی اور پوری جماعت انتظار کرتی رہی اور اسی طریقے سے آیت اللہ خلخالی جو بعد میں وہاں پر چیٹ جسٹس وغیرہ کے عہدے پر بھی رہی جو امام خمینی خاص شاگر تھے وہ فرماتے تھے کہ امام خمینی نماز کے معاملے میں اتنے حساس تھے اتنے حساس تھے کہ جو بھی طالب علم دیر سے نماز پڑھتے تھے ان کے اوپر بہت شدید ناراض ہوتے تھے اور وہ ہر وقت درتے ہی رہتے تھے کہ امام خمینی کہیں درس دینا موقوف نہ کر دیں بند نہ کر دیں اس کو اپنی کلاس سے نہ نکال دیں کہ نہیں میں تم کو نہیں پڑھا سکتا کیوں تم نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتے ہو کہیں درس دینے سے ہم کو منع نہ کر دیں اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے مطالق ملتا ہے کہ وہ بلوخ سے بھی بہت پہلے سے نماز شب تک کے پابند تھے سیدھے ہاتھ پہ امام خمینی کی تصویر بلوخ سے بھی پہلے نماز شب کے اس حد تک پابند اور خود ان کی زوجہ محترمہ یہ بات بیان فرماتی ہیں امام خمینی کی کہ امام خمینی رات کو نماز شب کے لئے اٹھا کرتے تھے اور لاہٹ نہیں جلاتے تھے اور ایک ٹورچ رکھی ہوئی تھی اور ٹورچ کی روشنی بھی پاؤں کی طرف کر کے رکھتے تھے ہمارے طرح نے کسی کے ہاتھ میں ٹورچ آ جائے تو سب سے پہلے لوگ ہی آنکھوں پہ لائٹ مارتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرتے تھے تو پاؤں کی طرف جو ہے وہ ٹورچ کی روشنی رکھتے تھے اور اس کے بعد جب نماز شب کے لئے وضو کرنے کے لئے جاتے تو نل جس جگہ پہ تھا وہاں پہ نیچے سفنج انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ پانی گرنے کی آواز سے دوسرے لوگ نہ کہیں اٹھ جائیں تاکہ اس کی پانی گرنے کی آواز نہ جائے ان تک تو اس طرح سے یہ افراد کی جو انقلاب لے کر آئے ہیں اور اسلام کا ایک بول بالا دنیا میں کیا اور نماز کی طاقت سے کیا ہے تو اور اسی طرح سے ان کی اپنی صاحبزادی خانم فریدہ مصطفیوی جو بیٹی ہیں امام خمینی کی اور آج بھی تہران یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں وہ خود یہ فرماتی ہیں کہ نماز زہر سے آدھے گھنٹے پہلے وضو کر کے نماز سے پہلے دعاوں میں اور اس میں مصروف ہو جاتے تھے زیارات پڑھنے میں دعاوں میں اور قرآن کی تلاوت میں اور سردیوں میں جب فجر کے وقت اٹھتے تھے تو ہم سب کے لیے گرم پانی کا انتظام کرتے تھے اور اٹھا کر کہتے تھے میں نے تمہارے لیے پانی گرم کر دیا اٹھو اور جا کر نماز پڑھو یعنی پورے گھر کے لیے پانی کو گرم کر کے رکھتے تھے جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم نے ایک دفعہ سینئر کلاسز میں ذکر کیا تھا کہ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ضرور یہ سردیاں اگر ہیں تو ان کے لیے گرم پانی پہلے سے کر کے رکھے ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ مثلا ٹھنڈے پانی کے وجہ سے ان کو کوئی کراہیت ہو نماز سے اور آگای آشتیانی جو امام خمینی کے بڑے قریبی رفاقہ میں شمار ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ نماز سے پہلے امام خمینی کے عادت تھی تلاوت قرآن ضرور کرتے تھے ہماری طرح نہیں کہ بس فوراں بچھائی جائے نماز اور اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دی آدھے گھنٹے پہلے سے مسلح پر آگئے تلاوت قرآن میں مشغول رہے اور اس کے بعد پھر نماز کو اس انداز سے شروع کیا کرتے تھے اور آیت اللہ خنساری فرماتے ہیں کہ شدید برفباری ہو رہی ہوتی تھی دیکھیں قوم کی اور مشہد کی برفباری کتنی شدید برفباری ہوتی تھی تو مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی ہوتے تھے تو مدرسہ فیضیہ میں اس کی تاریخی میں اٹھتے تھے اور برف کو توڑ کر وضو کرتے تھے اس میں سے جو پانی نکلتا تھا تو سوچیں کہ شدید برفباری ہو رہی ہے برف کو توڑ کر اس سے کیا کرتے تو پھر نمازوں میں مصروف ہوتے تھے آج بھی بہت سارے لوگ ان کی پیروی میں جو نماز کے پابند ہیں نماز کا وقت ہو جائے پانی کہیں اویلیبل نہ ہو تو اسی طرح سے برف توڑ کر کیا کرتے تھے اور اس کے بعد ازان فجر کے بعد حرم معصوم قوم جاتے تھے اچھا یہ تو خیر مشہد ہے لیکن مشہد میں بھی اب دیکھئے برفباری کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے اسی طریقے سے قوم ہے تو امام خمینی پھر نماز فجر کے بعد حرم معصوم قوم کی طرف جاتے تھے اور مسجد بالا سر جو خود حرم میں ہے وہاں پر میرزا جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے ان کی اقتدہ میں جا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پھر متعلیے میں مصروف ہوتے تھے امام خمینی کی جوانی کی تصویر اس کے بعد پھر متعلیے کے اندر مصروف ہو جاتے تھے اور ہر وقت کوشش یہ کرتے تھے کہ باوضور ہیں کبھی بھی دائم الوضوع تھے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ایسا موقع پیش آجائے کہ ادھر وضوع ٹوٹتا تھا اور دوبارہ وضوع کر لیتے یہاں تک کہ بستر بیماری پر جب تھے تو جتنا بھی مستحبات تھے اس پر اس طرح سے عمل پیرا ہوتے تھے دیکھیں یہ سب باتیں اس وجہ سے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے سامنے کہا جائے کہ کوئی بھی شخص بڑا کیسے بن جاتا ہے اس کی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے وہ بڑا بنتا ہے کہ الہی قوت اور طاقت اس کے اندر آتی چلی جاتی نمازوں کو اس انداز سے اولیت اور فوقیت دینے کے لیے کہ نماز سے پہلے آئینہ بھی دیکھ رہے ہیں اور تمام مستحبات کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں اور پرفیوم بھی لگا رہے ہیں اور اپنے امامے کا جو تہدل ہونک اس کو بھی نکالا جا رہا ہے اور پورے مستحبات کے ساتھ اس انداز سے جو ہے وہ اور آخری وقتوں تک میں جو انہوں نے نماز پڑھی وہ اشاروں سے تمام مستحبات کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھی بالکل آخری وقت میں جب ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہے تھے حضرت لقمان کی جو وسیعتیں خود قرآن نے کتنی نقل کی دیگر وسیعتوں میں حضرت لقمان نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹا مرغ کو تم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہونا چاہیے مرغ جس کو اب مرغا کہتی ہیں اس کو تم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو سہر کے وقت اٹھ کر خدا کی حمد کرے اور تم پڑے سوتے رہو کوئی جانوہ تم سے زیادہ ہوشیار ہو سمجھدار یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن زیادہ عاملی یہ ہمارے موجودہ زندہ مجتہدین میں سے اور عفا میں سے ایک ہے کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ کوئی بات بتانی پڑھ رہی کہ یہ بھی کوئی شخصیت ہیں اور ما شاء اللہ حیات بھی ہیں اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن کے مطالق مرہوم آیت اللہ سید محمد حسن طبع طبعی فرماتے تھے کہ آیت اللہ حسن زیادہ عاملی کی شخصیت اور ان کے مقام اور مرتبے کو امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ایک جملہ آیت اللہ حسن زیادہ عاملی فرماتے ہیں کہ الہی مرخ کے لیے تو سہر ہو اور حسن کے لیے نہ ہو دیکھیں بڑا آہوزاری کرتے ہوئے اور عفا کی الہی مرخ کے لیے تو سہر ہو اور حسن کے لیے سہر نہ ہو اور چمگادر تو رات میں پرواز کرے اور حسن کے لیے پرواز نہ ہو یعنی انسان واقعی سوچے کہ اپنے دن اور رات کو کس طرح سے عبادتِ الہی میں وہ گزار سکتا ہے یہ جو علماء ہیں ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ یقین جانی کہ فقط نماز کی وجہ سے حاصل ہوا ہے نماز اتنا دیکھیں اتنی اہمیت ہے کہ مسلمانوں کے کالم گزرے ہیں جن کا ہمارے علماء بہت عزت و احترام سے نام لیتے ہیں حاتمِ آسم آسم بہرے کو کہتے ہیں حاتم نام تھا ایک دفعہ ایک عورت ان سے جو جملہ تھا نماز کے سلسلے وہ تو میں آگے چل کے آپ کے سامنے پیش کروں اور ان کے مطالق ایک بات بتا دوں کہ ایک دفعہ ان کا یہ نام کیوں بڑا تھا ایک دفعہ ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لئے ان کے پاس آئی اور جسمانی آوارز ہوتے ہیں انسان بعض اوقات جسم سے رہا خارج ہوئی آواز کے ساتھ انتہائی شرم سے وہ عورت بالکل گڑ گئی کہ ایک عالم دین کے سامنے ایسا واقعہ ہو گیا ایک مسئلہ پوچھنے آئی انہوں نے فوراں بات بنائی کہ تمہاری آواز مجھے نہیں آئی مسئلہ پوچھنے کی بلند آواز سے پوچھو اس نے بلند آواز کی کہا کہ نہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا اور زیادہ بلند آواز سے پوچھو اس نے پھر اپنا مسئلہ پتایا یہاں تک کہ تقریباً چیخ کے اسے مسئلہ بتانا پڑا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کیونکہ مجھے سنائی بہت کم دیتا ہے اس عورت نے سکون کا ساس لیا کہ میری عزت رہ گئی اس وقت سے لے کر انہوں نے اس بات کی اتنی پازداری کی کہ اس کے بعد گویا لوگوں سے سننا ہی چھوڑ دیا یہاں تک کہ جب اس عورت کا انتقال ہوا پھر جا کر یہ بات کھولی کہ انہوں نے تاکہ اس عورت کو یہ احساس نہ ہو اور وہ شرمندگی سے بچ جائے اور پوری زندگی بہرہ بن کے گزاری تو اس سے آپ ان کا مقامہ وردہ بہرہ وردہ علماء ہمارے ان کا بڑا عزت و احترام سے نام لیتے ہیں خود ہاتھ میں اسم یہ بات بیان کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا مر جائے تو ہزار لوگ کم سے کم اس کی تازیت کے لیے میرے پاس آ جائیں گے لیکن اگر میری ایک نماز قضا ہو جائے تو کوئی شخص بھی میرے پاس تازیت کے لیے نہیں آتا یعنی اتنی بے توقیر ہو گئی ہے نماز تو بہرحل خود کہتے تھے کہ لوگوں کی نگاہ میں دنیاوی جتنی مصیبتیں ہیں وہ آخراوی مصیبتوں سے بہت لوگ زیادہ سمجھتے ہیں حالانکہ اخری مصیبت دنیاوی مصیبتوں کے مقابلے میں کتنی سخت ترین ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ابھی جیسے بار بار کچھ ایراک جنگ کے حوالے سے ایرانی قیدیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جو لوگوں نے باتیں ماں کی آ کر بتائیں کہ ایرانی قیدی جس وقت نمازیں پڑھتے تھے وہاں پر تو جو عقوبت خانے قید خانے جو ٹورچر سیل بنائے ہوئے تھے یہ سامنے ہیں آپ کیس ٹورچر سیل تو ان نمازیوں کے لئے ایک ٹورچر سیل بنائے گیا تھا جو بھی نمازیں قید خانوں پڑھتا تھا باقاعدہ ان کے موپر سیاہ رنگ کیا جاتا تھا ان کی چاکوں سے آنکھیں نکالی جاتی تھیں ان کی زندہ جسموں سے خال اتاری جاتی تھیں یہاں تک کہ نمازی جو اس کے باوجود بھی جو قیدی ہوتے تھے وہ اشاروں یعنی نماز نہیں چھوڑتے تھے اور اشاروں سے نماز پڑھتے تھے کیونکہ اگر یہ سب کام کریں گے تو بہرحال ان کو یہ سزائیں اس طرح سے دی جائیں گے نوٹ کیا جاتا تھا کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا تھا وہاں پر نمازیں نہیں پڑھ سکتا تھا یہاں تک کہ دلی دل میں اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ان نماز کو پھر بھی اس موقع پر ترک نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں خود ہمارے پانچھویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت کے مطالب کہ ملک الموت روزانہ نمازوں کے عقاد میں ہر گھر کے اندر جھاکتا ہے ہر گھر کے اوپر نگاہ رکھتا ہے اور یہ بات خود ملک الموت نے پیغمبر اسلام کو بیان کی جو پانچھویں امام کے حدیث کے اندر نقل ہوئی ملک الموت نمازوں کے عقاد میں تمام دنیا کے گھر والوں کو دیکھتا جب یہ ایک دوسری روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر گھر والے اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں اول وقت میں نمازوں کو انجام دے رہے ہیں تو وقت مرک ملک الموت ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی بہت ہی زیادہ اس بات کی تاقید ہے اور اتنی اہم چیز ہے یہ نماز جو کہ آج پوری تقریباً درس اسی عنوان پر ہو گیا انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم باقاعدہ مرحل وار اپنے گفتوں کو شروع کر دیں گے اتنی اہم ہے کہ تمام انبیاء کی جو آخری وسیعت تھی وہ نمازی کے متعلق تھی آخری وسیعت ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے زبانوں پر جو آخری کلمہ ہوتا تھا وہ نماز سے متعلق ہوتا تھا باقاعدہ جو ہمارے چھٹے امام نے وسائل الشیعقی کے اندر روایت کو نقل بھی کیا اچھا علماء فرماتے ہیں کہ اس کے مطلب ہے کہ یہ جو روایت ہے چھٹے امام کی اس کے دو مطلب نکلتے ہیں یعنی تمام انبیاء کے آخری وسیعت نماز ہوتی تھی چھٹے امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آدھیان میں نماز کا وجود تھا اس سے ایک مسئلہ یہ استعمال بات ہوتا ہے اس حدیث تریخیقار ہو سکتا ہے کچھ الگ ہوں کہ تمام آدھیان میں نماز کا وجود پائے جاتا تھا اور تمام پیغمبر اہل نماز تھے اور دوسری بات یہ بھی پتا چلتی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جو تھے نماز ان کی پسندیدہ ترین عبادت تھی کہ انتقال سے پہلے انسان دیکھیا اپنی خاص و الخاص بات کو تذکرہ کرتا ہے جو انشاءاللہ اگنی نشستوں میں ہم آئمہ کے حوالے سے بھی آخری عوقات میں کس طرح سے نماز کی تاقید کرتے تھے اس کا ذکر آئے گا خود ہمارے اپنے علامہ میں سے علامہ عبدالحسین الامینی جن کی کتاب الغدیر ہے یہ حرام امام رضا علیہ السلام ہے حیران ہوں گے آپ سنکا کہ روزانہ حرام امام رضا میں امیر المومین کی سیرت کی پیروی میں ایک ہزار رکعات روزانہ شب میں پڑھا کرتے تھے ایک ہزار رکعات روزانہ جب لوگ ان سے پوچھتے تھے علامہ آپ تھکتے نہیں ہیں اتنی عبادت کر کے تو فرماتے تھے کہ جب مچھلی پانی میں تیرنے سے نہیں تھکتی تو میں نماز سے کیسے تھک سکتا ہوں تو دیکھیں اور ہم ان کے مقابلے میں محسوس کرتے ہیں کہ اپنے کاموں کو ہم اولیت دیتے ہیں نمازوں کو ٹالتے ہیں اس کو حقیر یا کم اہمیت سمجھتے ہیں جبکہ پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے فخر و مباہد کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے میرے اس بندے کو دیکھا جو نماز شب پڑتا ہے اس کے لئے فخر و مباہد کرتا ہے اور بعض وقت پروردگار عالم جو ان افراد کے اوپر تاجب کر رہا ہوتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑتے اور رسک تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کام کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کی حاجات کی جو برابری ہے وہ میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں رسک تلاش کرتا پھر رہا ہے جبکہ رسک سب کو بانٹنے والا میں ہوں یہ میری بارگاہ میں سر جھکانے کے بجے دیکھو نمازوں کو قضا کر کے میری بارگاہ میں آئے بغیر لوگوں کے درو پہ بھٹکتا پھر رہا ہے تو جب بھی پیغمبر اسلام نماز کو اپنی آنکھوں کا نور قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز میری لئے اس طرح سے ہے اتنی پروردگار نے مجھے محبوب قرار دی ہے نماز جیسے پیاسے کے لئے پانی اور غزہ ہوا کرتی جبکہ بھوکا اور پیاسہ پھر بھی آب و غزہ سے سیر ہو جاتا ہے مگر میں نماز سے سیر نہیں ہوتا یہ پیغمبر فرماتے تھے تو خود امام خمینی کا ایک جملہ ہے کہ نماز پنجگانہ ہے جو آپ نماز پنجگانہ پڑھ رہی ہیں نا وہ کہتے تھے کہ نماز قلب مومن میں توحید کے شجر طیبہ کو ایسا مستحکم کرتی کہ پھر مومن کے دل سے ایمان کو کوئی نکال نہیں سکتا یہ ایک شجر طیبہ کے درخت کی آبیاری آپ کے اندر کرتی چلی جا رہی تو کہتے تھے بس میرے بھائیوں جو خطاب کرتے تھے لوگوں سے اپنے دینی واجبات خصوصا نماز پنجگانہ کی ادائیگی میں کبھی سستی سے کام نہ لیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے ہمارے علمہ میں سے گزرے ہیں ایک عالم ان کے متعلق فرماتے ہیں آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اسفیحانی کمپانی کے متعلق ہمارے ایک عالم گزرے ہیں شیخ محمد حسین غروی اسفیحانی کمپانی ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر درس لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک دفعہ ہم وقت سے کچھ پہلے پہنچ گئے دیکھیں اس طرح سے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں صرف آپ کو یہ اہمیت بتانے کے لیے پیس بک پر ہمارا جو مدرسے کا ایکاؤنٹ ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج کل لگا رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ اس پر جا کر بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتی ہیں وہ کہاں ہم کہاں کے نام سے ہم نے اس میں چیزیں لگائیں تاکہ پچھلے لوگوں کی سیرت رہے اور ہم اپنے کردار کو دیکھیں ایک آئینے کے طور پر تو شیخ محمد حسن غرابی اسپہانی کمپانی ان کے پاس جب کچھ علماء درس لینے کے لیے ان کے پاس آتے تھے تو کچھ وقت سے پہلے پہنچ گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے استاد اپنے گھر کے گوشے میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک بات دیکھ کر کمرے میں جیسی داخل ہو حیران رہے گئے کہ ہمارے استاد نماز میں جو اسکار کر رہے تھے درو دیوار سے انہی اسکار کی گونج ہم اس کو ان کو سنائی دے رہی جیسے درو دیوار خود ذکرِ الٰہی جو ہے کر رہے ہیں یعنی ہم لوگ بہت زیادہ ایک لحاظ سے دہشت زیادہ سے ہو گئے دیکھ کر لیکن ایک عجیب روحانی محول وہاں کا اس کمرے کا جو ہے موجود تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہے ہیں اپنی نمازوں کو اتنا بلند مقام کے اوپر لے جاتے رہے ہیں کہ پھر درو دیوار بھی ان کے ہم نواہ ہو جاتے ہیں جیسے حضرت دعوت کے مدالق ملتا ہے کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے جہاں جہاں سے گزرتے تھے درو دیوار سے درختوں سے پتوں سے پودوں سے پتھروں سے زبور کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں تو وہ تو نبی خدا تھے لیکن آج کل بھی ہمارے علماء جو بھی اس قسم کی تمام آداب اور شرائط نماز کے پابند ہیں ان سے بھی اس طرح کی کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے تو بہرحال اور نیک اور سہلے ہونے کی نشانیوں سے ایک نشانی قرار دیتے تھے ہمارے آئمہ راوی ایک دفعہ کہتا ہے کہ ہم چھٹے امام امام جعفر صعیق علیہ السلام کی خدمات پر پہنچے تو ہم نے اپنے دوست کی بہت تعریف کی کہ مولا وہ بہت نیک اور صالح ہے بہت ہی بہترین آدمیوں بہت تعریفے کی امام نے کہا کہ یہ بتاؤ نماز کے بارے میں اس کا روش اور طریقہ کیا ہے یعنی امام دوسرے الفاظ میں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کیا وہ نمازوں کو اول وقت پڑھتا ہے نہیں پڑھتا نمازوں کو اہمیت دیتا ہے نہیں دیتا تمام باتیں چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ نماز کے بارے میں اس کا طریقہ کار کیا ہے تو بہرحال امام اس سے اندازہ لگاتے تھے کہ ایسا شخص دوستی کے قابل بھی ہے یعنی پتہ چلا نمازوں کو بلکہ لیٹ کر رہا ہے تو وہ شخص دوستی کے بھی قابل امام اس کو نہیں سمجھتے اور ظاہرے جب خود کہ جو دو انگلیوں سے در خیبر کو اکھارتا ہے اس کی نمازوں کے وقت میں یہ حالت ہو جاتی تھی کہ مسجد کوفہ کی دیواریں پکڑ پکڑ کے سہارہ لے کے جاتے تھے اور نماز کو ادا فرماتے تھے اتنی طاقت اور حمد نہیں رہ جاتی تھی کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا اور گھر کے بھی جو حصے تھے ان کے اندر ایک کمرہ مخصوص کیا ہوا تھا امیر المومنین رات کا جب ایک حصہ گزر جاتا تھا تو امیر المومنین کے متعلق ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ رات کو اٹھتے تھے اور اپنے ایک بچے کو بیدار کرتے تھے اور اپنے ساتھ اس کمرے میں لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے البتہ بہتر بہتر اتنا ضرور رہے کہ بچوں کو بعض اوقات یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد اتنا سختی ان کے اوپر بہت سے چیزوں میں کرنے لگتے ہیں کہ بچے اس سے بچپن میں تو نماز پڑھتا تھا جوانی میں ترک کر دی پوچھا کہ ارے تم بچپن میں نماز پڑھتے تھے اب کیوں ترک کر دی کہنے لگا کہ بچپن میں تو میرا باپ اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کے آتا تھا اور بہت میں خوف کے عالم میں نماز پڑھتا تھا صبح کے وقت بھی انتہائی سخت لہجے اور درشت لہجے میں مجھے نماز کے لیے اٹھاتا تھا اور پھر بھی اگر میں سوتا رہ جاتا تھا تو ڈنڈا مار کے اٹھاتا تھا اور سخت سردی اور برہباری میں لے جا کے ہاؤزم کی طرف لے جاتا تھا تو کہتا تھا برف توڑ کر اسی سے ابھی وضو کرو اور اب میرا باپ بڑا ہو گیا ہے اب اس کی طاقت ویسی نہیں رہی اب میں بھی جوان ہو گیا اور ڈنڈے کا بھی کوئی خوف نہیں رہا نہیں رہا لہٰذا میں نے دینِ اصا و ڈنڈے کو ترک کر دیا یہ باقیتہ جملہ تھا تو ایسی کوئی چیز نہ ہو بچوں کو اس انداز سے اتنی ایسی طریقہ کار آپ اختیار کریں کہ بچوں کو نماز سے محبت ہو جائے نہ کہ ڈنڈے وغیرہ ان کے پر برسا کر ان کو نماز کا عادی بنائے جائے جو کہ اکثر اور بیشتر صاحبان ایمان اس قسم کے طریقہ کار کے اختیار کر جاتے ہیں تو ہاں جو اس طریقہ کار جن کو محبت ہوتی ہے نمازوں سے جب ہی ہمیں ملتا ہے کہ خانوادہ اہلِ بیت کے جو پروردہ افراد تھے جیسے امام حسین کی بیٹی فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ درود بھیجی اللہ صلی اللہ علیہ اللہ جو حسن مسنہ کی زوجہ تھی ان کی وفات پر ان کی قبر کے کنارے خیمہ لگایا تھا فاطمہ بنت الحسین نے اور ایک سال تک اس خیمے میں رہی تھیں اور دن بھر روزے رکھتی تھیں اور رات بھر عبادت خدا میں کھڑی رہتی ہیں ایسا نماز پڑھنے کے پھر آدھی لوگ ہو جاتے ہیں اور احیاء علم میں باقعدہ امام غزالی نے حضرت عویس قرانی کے مطالقے بات لکھی کہ محلے کے بچے ان کو دیوانہ سمجھ کر ان پر پتھر برساتے تھے اور مانتے ہی نہیں تھے لیکن یہ پھر بچوں کے پاس جا کر کہتے تھے بچوں چھوٹے چھوٹے کنکر مار لیا کرو تاکہ میرے جسم سے خون نہ نکلے کیونکہ اگر خون نکل کر جن کا بغداد سے تقریب تیس میل کے فاصلے پر ان کے قبر مبارک ہے جو تبدیل شدہ قبر ہے حضرت عزیفہ کے واقعے میں پھر تبدیل ہوئی تھی ان کے قبر تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایک چیز پوچھی اور کہا کہ آپ یہ بات بتائیے کہ پیغمبر اسلام کا وقت انتقال پیغمبر کے زبان پر کیا جملہ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کے انتقال کیا تو ان کا سر میرے شانے پر تھا اور پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے تھے یا علی السلات السلات اے علی نماز اے علی اب ہم ایک چیز آپ کو کیسی دکھا رہے ہیں اس کو ذرا آپ غور سے دیکھئے ایک انتہائی کمزور بوڑا بیمار شخص کہ جس کے پاس نماز کی طاقت تھی اور اس نے پوری دنیا کو دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کو اپنے سامنے گھوٹنے ٹکوا دیئے اس ہی نماز کی طاقت پہ وہ دیکھیں کہ نماز ہمیں کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کی اہمیت اس سلسلے میں کیا ہے نماز نفس کی عزت ہے علی اچھا اب یہ آپ دیکھئے کہ امام خمینی کو بستر مرک پہ ہیں اور کس انداز سے ان کو وضو کروائے جا رہا ہے کتنی مشکلات میں جبکہ لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں یہ پٹی وغیرہ اتاری جا رہی اب یہ ہاتھ اٹھا کے ان کا سر کا مسہ کروائے ہے پاؤں کا مسہ ہور ہے نماز عبد تو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کرا پاؤں ہلا بھی نہیں سکرے ہاتھ پاؤں کو سکرے ہے اب تیمم کرنا ہے تو تیمم اگر جبیرہ زیادہ بڑا بندہ ہے تو اسے اتار نہ ہوتا تمام مستحبات کے عمل کرتے دی ہاں تک کہ آمامہ باندھنا اس کا تحدل ہونا کہ نکال لینا بستر مرک پہ بھی ترک نہیں گیا مرک نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا تاہ نر سکھاتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے اتر لگا کے نماز پڑھنا پرفیوم منگوایا پرفیوم شڑتا ستر گناہ زیادہ سواب ملاتی نماز جماعت ہسپتال کمرے میں آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی اور ڈرپ لگی ہوئی ایک آدمی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوئی جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضی نے پڑھی جو چکیوں کی مشکت میں فاطمہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مشتبہ نے پڑھی جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا جسے جعفر نے برسر ممبر رکو میں برسو رہے جس کے خازم مزتر رضا نے لپ سری رضا سجا کے پڑھی تقین تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی نقین نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی پسے نماز مسلح پہ رو رہا ہے کوئی امام اثر ہے اور حجت خدا ہے وہی نماز 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 نفس کی عزت ہے علیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے عسیہ کی قسم اب اشاروں میں نماز کیسے پڑھی وہ بھی آپ سیکھنے کے لحاظ سے بھی سنجھ دیں نماز تصہ وحد تث ہے کبریہ کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا تاہو نر سکھاتی ہے نماز عبد تو معبود سے ملاتی ہے نماز گفت گو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلق ساتھ ساتھ جاتی ہے نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضی نے پڑھی جو چکیوں کی مشرکت میں فاطمہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مشتبہ نے پڑھی جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر عدا کیا جس جا سخت سہ کر جس جعفر نے برسر ممبر رکوم مستحباد کے ساتھ رزان لب سری رزا سجا کے پڑھی تقین تقوی ابو طالب بتا کے پڑھی نقین نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی پسے نماز موسلے پہ رہا رہا ہے کوئی امام اثر ہے اور مجد خدا ہے وہی جہا حسین مہا لا الہ اللہ جہا حسین مہا لا الہ اللہ نماز نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے عسیہ کی قسم نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے نماز عبد تو معبود سے ملاتی ہے نماز گفت گو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلق ساتھ ساتھ جاتی ہے بیٹی ایمہ کوائیں لائی 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 لائی